موسیقی ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو آج جب بنانے جا رہے ہیں مزیدہ سی تیماٹر کی چٹنی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مش نہ ہو تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر آف کیجی ٹومیٹوز لے لیں گے اس موسم میں ٹومیٹوز تو بہت ہی اچھے آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ریڈ ریڈ ہو رہے ہیں اور دیکھنے میں کتے اچھے لگ رہے ہیں اب آپ ان سب کو سلائس میں کٹ کر لیں گے اس طرح میں سارے ٹومیٹوز کو کٹ کرنا سٹارٹ کروں گی اور سارے ٹومیٹوز کو میں کٹ کر لوں گی تیماٹر کی جنگی بہت جلدی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ بہت اچھی لگتی ہے چاہے آپ اسے روٹی سے کھائیں یا پھر آپ اسے کٹری یا چاول کے ساتھ کھائیں سارے ٹومیٹوز کٹ ہونے کے بعد میں ٹھری ٹیبل سپون آئل میں ٹو ٹیبل سپون گارلک ایٹ کروں گی اور اس کے بعد اسے تھوڑا سا فرائے کر لیں گے گارلک اچھی طرح سے جب ہمارے فرائے ہو جائیں گے اب ہم اسے تھوڑا سا کرڑی لیس نینی کرڑی پتے ایٹ کریں گے اور اسے بھی ٹھوڑا سا مکس کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں ہر ٹیبل سپون زیرہ آئی اٹ کروں گی اور اسے بھی بہت اچھی طریقے سے تھوڑا سا کھک کر لوں گی یہ تینوں چیزیں بہت اچھی طریقے سے کھک ہو رہی ہے اور اس کا بہت زبدہ ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد ہم اسے سلائس میں کٹ کوے ٹومیٹوز آئڈ کریں گے اور ٹومیٹوز کو بھی ہم ان تینوں چیزوں کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس سارا پروسس میں ابھی میڈیم فلیم پر کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں 1 ٹیبل سپون سالٹ ایٹ کروں گی 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر اور 1 ٹی سپون ٹرمک پاورڈر ایٹ کر کے انہیں بھی ٹومائٹوز کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھئے تمام مسائلیں ٹومائٹوز کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہیں جب اس تمام چیزیں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گی تو اب ہم اس کا فلیم لو کر دیں گے اور اسے کور کر کے 10 سے 15 منٹ کے لئے کوک ہونے دیں گے 10 سے 15 منٹ پاہ ہمارے ٹومائٹوز سوفٹ ہو جائیں گے اگر آپ کو ٹومائٹوز تھوڑے سے ہارڈ ہیں تو وہ 15 منٹ لے سکتے ہیں ورنہ یہ 10 منٹ میں ہی اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں اب میں انہیں چمچ کی مدستر توڑ لوں گی اور فلیم کو دوبارہ سے میڈیم کر کے ہم اس کا ایکسٹر پانی ڈرائی کرنا سٹارٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو میری ویڈیو پر پن میں نظر آ رہی ہوں گی تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور چینل کا وزٹ بھی ضرور کریں ٹومائٹوز کا کافی پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو دوبارہ سے لو کر لیں گے اور اس میں کچھ گرین چلیز کو چاپ کر کے ایڈ کر لیں گے اسے بھی ٹومائٹوز کے ساتھ اچھی طریقے سے تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں چاپ کیوی سپرنگ آنین تھوڑی سے ایڈ کریں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس طرح سے ہماری ٹیمارٹر کی چٹنی منٹوں میں بن کر ریڈی ہو جائے گی تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پچھتا آئی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے چلتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کسی نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی